سینہ پولس اور خفی ایجنسیوں کی سترکتہ کی کارن آتنکیوں تک ہتیار نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہیں آتنکیوں کے پاس بھی ہتیاروں کی کمی ہیں اب چین پاکستان کے ساتھ مل کر آتنکیوں کو ہتیار بھیجنے میں مدد کر رہا ہے اس سے پہلے بھی پردیش میں آتنکیوں سے برامد ہونے والے کئی ہتیار چین سے نرمت پائے گئے ہیں یہی نہیں سیما پر سے ڈرون کے ذریعے ہتیاروں کو بھیجنے کا طریقہ بھی چین کا ہی ہے چین کی اور سے ڈرون تقنیق پاکستان کی خفی ایجنسی آئی ایس آئی کو بتائی گئی آئی ایس آئی نے ہی ڈرون کے ذریعے پنجاب اور جمہو کشمیر کے الگ الگ شیطروں میں ہتیار بھیجے سوترو کا کہنا ہے کہ چین پردیش میں بڑے اسطر پر ہتیار بھیج کر آتنکیوں کی مدد کر رہا ہے پچھلے کچھ سمیہ سے سرکشابلوں نے جو ہتیار برامت کیے اس پر چین کی مہار ہے گھسپیٹ روکنے کے لیے کئی بندوں بس کے چلتے آتنکی گھسپیٹ نہیں کر پا رہے اور نہ ہی پاکستان پردیش میں موجود آتنکیوں تک ہتیار پہنچا پا رہا ہے سوترو کے نصار چین نے آئی ایس آئی پر سردی آنے سے پہلے بڑے اسطر پر آتنکیوں اور ہتیاروں کو کشمیر بھیجنے کا دباغ بنایا ہے چین کی پاکستان آئی ایس آئی کو دی گئی اس چھتاونی کی جانکاری یہی کارن ہے کہ حال ہی میں سینہ پرموک اور بی ایس ایف پرموک نے جمہو کشمیر کی ایلوسی اور بارڈر کا دورہ کیا جمہو کے اخنور، ہیرہ نگت، پنچ، آدی شیط میں ڈرون سے بھیجے گئے ہتیاروں میں چین نرمد ہتیار بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کشمیر میں مارے جانے والے آتنکیوں کے پاس بھی چین نرمد ہتیار برامت ہوئے ہیں سرکشہ بلو نے آتنکیوں سے چین کی نیرو کی کمپنی کی ستانبے این ایس آر رائفل برامت کی ہیں جو چین کے سینک استعمال کرتے ہیں دو ہفتے پہلے ہی دو سندگنوں کو ان ہتیاروں کے ساتھ پکڑا گیا تھا چودہ ستمبر کو گوریز میں جن آتنکیوں کو گھس بیٹ کرتے مار گرائے گیا تھا ان کے پاس بھی چین نرمد رائفلیں برامت ہوئی تھیں بھارتیہ سینہ کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آتنگوات کے مورچے پر الگ تھلگ پڑ چکا ہے بھارتیہ سینہ پولیس اور خوفی ایجنسیوں کی سترکتہ کے کارن آتنکیوں تک پاکستان ہتیار نہیں پہنچا پا رہا ہے کافی حد تک آتنکیوں کی گھس بیٹ رک گئی ہے آتنگوات کو زمدہ رکھنے کے لیے پاکستان اب چین کی مدد لے رہا ہے چین کو پیوکے میں دب دبا رکھنا ہے اس لیے وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے وہیں کچھ دنوں پہلے بھارت کے ساتھ سیما ویواد کو لے کر جاری تناف پر امریکہ نے چین کو کھری کھری سنائی تھی امریکہ نے ہمالہ شیطر میں واسطہ بکنی انترن ریکھا یعنی کی لیسی پر بھارت چین کے بیچ ہوئے ویواد اور چین کے ساتھ شیطری تناف کا ذکر کیا تھا بھارت اور چینی سینیکوں کے بیچ گلوان گھاٹی میں ہوئی ہنسا کا لے کرتے ہوئے امریکی ویدیش ویبھاگ نے کہا تھا کہ یہ حال ہی میں گھٹنا جہاں دونوں پکشوں کے سینیکوں نے ایک دوسرے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالائی یہ چینی سرکار کے اچانک اس تھیتیوں پر نیانترن کے باہر جانے کے بعد بدلے کے روپ میں کی گئی کاروائی ہے امریکی ویدیش منتری مائک پومٹیوں کی ٹوکیو یادرہ پر ایک پریس وارتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے ویدیش ویبھاگ کی ادھیکاری نے بھارت اور چین کے بیچ پچھلے ٹکراب کی تلنا کرتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت کے بیچ ہمالے میں سنگھرش کچھ ایسا ہی رہا ہے جو کافی تکلیف دہے ہیں اور ایشیا میں اس سے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل ایشیا نیت نیوز ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں